جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی سے محبت تھی اسی طرح سیدنا علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی تنانچہ ایک روایت میں آتا ہے غالبت ابن عساکر کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں فاقع ہے کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ سے برداشت نہ ہوا اور آپ مزدوری کرنے کے لئے نکل کھڑے ہوئے چونکہ حضرت علی بھی فقیر تھے فقر اختیار کیا ہوا تھا حضرت علی نے بھی زہد اور فقر کو اختیار کیا تھا ان کے پاس بھی کچھ کھانے کو نہیں تھا کہ وہ حضور علیہ السلام کے خدمت میں پیش کرتے تو مزدوری کے لئے نکل کھڑے ہوئے ایک یہودی کے باغ پر پہنچے اور اس کے ساتھ معاملہ تیہ ہوا کہ میں تمہیں کونے سے پانی کے ڈول نکال کے دیتا ہوں اور ہر ڈول کے بدلے میں ایک خجور بطور معافضے کے تیہ ہوئے اور سترہ ڈول نکالنے کے عجرت کے طور پر سترہ خجوریں حاصل کی اس یہودی نے انہیں اختیار دیا کہ آپ خجور کی جو قسم لینا چاہیں آپ لے لیجی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سترہ عجوہ خجور منتخب کی اور لاکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ عمل آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں کیا ہے تو حضرت علی نے عرض کیا کہ جی ہاں یا رسول اللہ مجھے اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے یہ عمل کرنے پر مجبور کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اس کی طرف مسائب اتنی تیزی سے آتے ہیں جتنا تیزی سے سیلاب کا پانی اپنے منتحا اور اپنی منزل کی طرف بڑھتا ہے اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مصیبتوں سے بچنے کے لیے اپنے لیے کوئی راستہ تلاش کر لیں کہ اس کی طرف مصیبتیں متوجہ ہوں گی تو اس روایت سے معلوم ہوا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت تھے